السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل رائزنگ گیٹ آج میں آپ لوگوں کو فلاور کی پیٹلز جو ہیں اس پر ورک سکھا رہی ہوں یہاں پر ہمارے پر سی روز فلاور ہے یہاں پر اس میں میں نے فور ٹائپس کی پیٹلز کو یوز کیا ہے اور یہ ایک روز بڑ کی طرح کا آدھا کھلاوہ غلاب جو ہے وہ تیار ہے تو اب ہم اس کی پیٹلز پر ورک کریں گے آپ کو اچھے سے انسٹرکشنز دینے کے لیے میں نے کچھ پیٹلز ریڈی کر کے رکھی ہیں ہمیں مختلف سائز کی پیٹلز ریڈی کرنی ہے جب ہم فلاور کے ورک کریں گے ایسے روز بڑ فلاور کے اوپر تو ہمیں تقریباً تین سے چار پیٹلز کی ضرورت ہوگی اور اگر ہم تھوڑا سا کھلاوہ غلاب جو ہے وہ آدھا کھلا غلاب کہہ لیں وہ بنانا چاہیں تو ہمیں تھوڑی سی زیادہ پیٹلز کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تو پیٹل نمبر ون ہے ہمارے پاس اور پیٹل نمبر ٹو ہے جو ایک سیم پیٹرن سے ہیں یہ سب پیٹل نمبر ٹو کے پیٹرن سے ہیں اور پیٹل نمبر ٹری ہے جو ہماری بڑی پیٹل ہے سب سے تو سب سے پہلے میں آپ کو انر پارٹ سکھاؤں گی جو یہاں پر ابھی میں نے نہیں بنایا لیکن فلاور کے میڈ میں اندر انر پارٹ جو ہے وہ لگتا ہے اور اس سے ہماری فلاور کے اندر جو بیس ہے وہ ایک بن جاتی ہے جس کی وجہ سے فلاور کی شیپ بہت اچھی آتی ہے پیٹلز کو اٹیچ کرنے کی شیپ بہت اچھی آتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو سب سے وہ میڈ پارٹ بنانا سکھاؤں گی ہک نمبر میں ون پوائنٹ ایٹ ایم ایم یوز کر رہی ہوں آپ سمال ہک سے ہی ورک کریں کیونکہ آپ کے کام کی خوبصورتی جو ہے وہ سمال ہک سے ہی آئے گی ٹھیک ہے ہم ابھی میڈل پارٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں فلاور کا اور اس کے لیے میں تھری پلائے وول یوز کر رہی ہوں تھری پلائے وول بلیک جو ہے اس کو ویڈیو میں میں اس لیے استعمال نہیں کر رہی کیونکہ سٹیچز آپ کو دکھانا اور اس کو پرومیننٹ کرنا مشکل ہو جائے گا تو میں پنگ سے آپ کو گائیڈ کروں گے ہم یہاں پر سب سے پہلے میجک سرکل لے لیں گے اور میجک سرکل میں ہم سنگل کروشے کریں گے فائف ٹائمز ون ٹو ٹری فور فائف اور ہم نے اس سے فلاور کی بیس جو ہے وہ ریڈی کرنی ہے اور وہ ایک چھوٹا سا راؤنڈ سا یا اوول شیپ کا بول ہوگا فرس سٹیچ میں ہم سلپ سٹیچ کر کے جوائن کر دیں گے چین ون کروں گی یہ رو اب ہماری انگریز کی ہے اور میں تمام سٹیچز میں ٹو سنگل کروشے کر کے سٹیچز کو ٹین سنگل کروشے میں چینج کر دیں گے تو ہر چین میں اب ہم ٹو سنگل کروشے ورک کریں گے یہاں پر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پر سٹیچز جو ہیں وہ ٹین ہو جائیں گے میجک رنگ میں ہم نے فائب بنائے دیا تو سلپ سٹیچ کو ہم نے نہیں ورک کرنا سب سے فرسٹ سنگل کروشے کی چین میں انٹر کریں گے اور سلپ سٹیچ کر کے جوائن کر لیں گے ٹھیک ہے ٹو روز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم رو نمبر تھری پر ورک کریں گے رو نمبر تھری اب ہم ورک کر رہے ہیں چین ون کروں گی فرسٹ سٹیچ میں میں سنگل کروشے کروں گی نیکس سٹیچ میں میں ٹو سنگل کروشے کروں گے اور اس سے نیکس میں ون سنگل کروشے پھر ٹو سنگل کروشے تو اس طرح ہم اس رو کو ریپیٹ کر لیں گے اور کمپلیٹ کر لیں گے لاسٹ رو کی طرح نیکس رو میں ہم نے انکریز کیا لیکن یہاں پر اب ہمارے دو سٹیچز میں 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 نے سنگل کروشے کیا اور 3rd stitch میں میں نے increase کا stitch کیا ٹھیک ہے تو آپ کا چلے گا 2 1 1 کا یہ row میں start کر چکی ہوں 2 single crochet 1 single crochet 1 single crochet 2 single crochet 1 single crochet 1 single crochet اور 2 single crochet تو سیکنس ہمارا 4th row میں same یہ چلا ہے start میں نے 2 single crochet اور پھر 3rd one میں increase مطلب کہ ایک ہی stitch میں 2 single crochet پھر 1 single crochet 1 single crochet 2 single crochet 1 1 2 کو ہم نے repeat کیا اور 4 rows ہماری complete ہو چکی ہیں یہاں پر 20 stitches ہمارے پاس ٹوٹل ہے میں بیس میں اتنا ہی circle رکھنا چاہوں گی تو میں اب 4 rows simple single crochet کی کروں گے row number 5 سے row number 9 تک میں نے simple single crochet کرنا ہے with 20 stitches ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو ری row number 4 سے row number 8 تک ہم نے simple single crochet work کرنا تھا ٹھیک ہے ٹوٹل ہمارے پاس 8 rows ہو چکی ہیں یہاں پر اب ہم decrease کی row کریں گے میں پہلے کروں گی 1 single crochet پھر 1 single crochet اور پھر میں 2 together کر لوں گی تو ہم decrease کریں گے front loops کو لے کے پھر 1 single crochet next stitch میں 1 single crochet اور پھر ہمارا decrease کا stitch آئے گا front loops کو ہم لے گے together complete کریں گے single crochet میں اور اس طرح ہم 1 single crochet 1 single crochet اور decrease کا stitch کرتے جائیں گے اور ہمارے اس کے بعد total stitches جو ہوں گے وہ 15 رہ جائیں گے 1 1 اور پھر سے decrease 1 1 اور decrease ٹھیک ہے تو یہ 1st single crochet میں ہم join کریں گے اور together اس کو complete کریں گے next row میں ہم decrease کی row کریں گے اس میں ہم chain 1 کروں گی 1 single crochet اور پھر decrease جیسے ہم نے increase کیا تھا بالکل اسی طرح اسی sequence سے ہم decrease کریں 1 single crochet اور پھر سے decrease ٹھیک ہے پھر 1 single crochet اور decrease ٹھیک تو اس طرح ہم اس کو complete کر لیں گے full row کو 1 سنگل crochet اور decrease ٹھیک سے یہ ہمارے پاس mid bud جو کیسے کہنے وہ ready ہوا ہے اور اب ہمارا time ہے اس میں filling کرنے کا تو اس کے اندر پلیسٹر اچھے سے fill کر دیں گے آپ لیکن پلیسٹر اتنی fill کریں گے کہ یہ soft رہے ٹھیک ہے اس کو بہت زیادہ hard آپ نے بہت زیادہ اس کو fill up نہیں کرنا کہ سخت ہو جائے اور کوئی shape نہ اس کی آ سکے ٹھیک ہے ہم نے اس کو round shape میں نہیں بنانا یہ oval سا ایک ready کرنا تھا mid part ہے پلار کا تو میں اس کے اندر پلیسٹر کی filling کروں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ ہم پلیسٹر کی filling کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو fill up کرنا ہے لیکن ایسے کرنا ہے کہ وہ بہت زیادہ hard بھی نہ ہو اور بہت زیادہ air بھی نہ ہو مطلب کہ آپ پلیسٹر بہت کم کر دیں اور اس shape جو آ ہی نہ سکے ٹھیک ہے تو یہ ہے total shape ہم رکھیں گے دیکھیں پلیسٹر کی کہ وہ soft ہو گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم اس کو close کریں گے تو یہ ہمارا decrease جو ہے وہ سارے stitches decrease ہوں گے تو میں پہلے دو کو decrease کروں گی فرسٹ پھر next two کو decrease کروں گی پھر اس سے next two کو ہمارے پاس total یہاں 10 stitches ہیں تو جب ہم 10 stitches کو decrease کریں گے تو ہمارے پاس total 5 stitches رہ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا last stitch ہے decrease کا اور یہ بھی ہم نے together complete کر دیا تو first جو up stitch ہے اس میں ہم hook کو enter کریں اور slip stitch کریں گے اور میں دیکھیں کہ 5 stitches ہیں اور full close ہے تو میں 2 لن 3 لون گی سٹ چیز لون چیز لون گی اوپوزیٹ سایڈ سایڈ سے سامنے سے ایک لئے لون گی لے اور ان کو together complete کر دیں کریں گے ٹھیک ہے یہ تو اوپر سے کلوز ہو گیا تو یہاں پر اب ہم کریں گے یعن کو کٹ کرنے کے بعد اس کو بائنڈ آف کریں گے ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گی کہ میں اس thread کو بھی اچھے سے ٹیوزر سے اس کے اندر کروں اگر ٹیوزر سے نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی پارٹ سے اپنی hook کو انٹر کریں اور اس thread کو ایسے اندر کھینچل ٹھیک ہے آپ نے اس کی اوپر سے جو نوکیلی شیپ ہے نا اس کو ختم نہیں ہونے لگا یہ دیکھیں ٹھیک thread کو اس طرح سے ہم کٹ کر دیں گے تو یہ اب ہمارا mid part ہے جو ہم flower کا ready کر چکے ہیں یہ ہمارے flower کی base ہے اس base کے اوپر ہمارا ہمارا full flower جو ہے وہ کرے گا یہ complete ہو گیا first part اب میں آپ کو petal number one جو ہے وہ بنانا سکھا رہی ہوں petal number one ہماری simple سی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہر petal کی جو base ہے جو mid part ہے وہ بالکل same ہے اور وہ last کی two rows جو ہیں وہ change ہے ٹھیک ہے ہر petal کا mid part same ہے جو last کی two rows ہیں وہ change ہے اور اسی سے petal جو ہے وہ different ہوتی ہے اور اس کا size different ہوتا تو ابھی ہم petal number one پر work کر رہے ہیں start لیں گے start ہم بالکل same اسی طرح سے لیں گے magic circle اور magic circle کرنے کے بعد ہم start لیں گے five single crochet سے تو same جیسے ہم نے پہلے start لیا میں five single crochet بناؤں گی اور پھر ہم five single crochet کو increase کر لیں گے increase ہم نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو اس کے circle میں increase کرنا سکھایا ہم increase کریں گے یہاں پر 30 تک ٹھیک ہے تو row number one جو ہوگی one two three four and five row number one جو ہوگی وہ ہماری ہوگی five stitches کی اب میں increase کروں گی next round میں two single crochet سے ہر stitch میں two single crochet کروں گی تو وہ ten ہو جائیں گے پھر next row میں start کروں گی one single crochet two single crochet one single crochet two single crochet تو ہماری ہو جائے کی 15 کی layer اس سے next میں ہم کریں گے work one single crochet one single crochet two single crochet تو two one سے repeat کریں گے پھر three one سے repeat کریں گے اور پھر four one سے repeat کریں گے four stitches میں single crochet کریں گے اور fifth میں ہم increase کریں گے تو اس طرح ہم اس circle کو complete کریں گے اور یہ ہمارے flower کی base ہوگی تو chain one کروں گی میں اور اب میں تمام stitches میں row number two میں increase کے stitches کروں گی اور میرے پاس total stitches یہاں پر ہو جائیں گے ten total stitches ہوگے ten اب میری row number three chain one کروں گی first stitch میں single crochet کروں گی اور اس سے next stitch میں two single crochet کروں گی تو one two کو repeat کریں گے اور total stitches ہمارے پاس ہو جائیں گے fifteen اب ہماری row number four ہے اور وہاں پر اب ہم one single crochet one single crochet اور next میں increase two single crochet one single crochet پھر one اور two single crochet اس کو repeat کریں گے row کو اور ہمارے پاس total stitch 20 ہو جائیں گے row number fifth ہے ہماری slip stitch کر کے میں نے join کر لیا اب میں single crochet chain one کروں گی first میں single crochet پھر next stitch میں single crochet اس سے next stitch میں single crochet اور پھر two single crochet three stitches میں single crochet ہوگا اور fourth میں ہمارا increase ہوگا تو اس row کے پاتھ ہمارے پاس total stitches ہیں وہ 25 ہو جائیں ٹھیک ہے اس row کو بھی complete کر لیں گے 25 stitches ہمارے total ہو چکے ہیں next row ہماری increase کی ہے اور اب ہم four stitches میں single crochet کریں گے one two three four اور fifth میں ہمارا increase ہوگا اسی کو repeat کریں گے اور total ہمارے پاس stitches جو ہیں وہ 30 ہو جائیں گے اور یہ ہماری ہر flower کی پیٹل کی بیس ready ہو جائے بیس ہمیشہ سیم ہوگی تو میں جب آپ کو باقی سوری میں جب آپ کو باقی پیٹل کے بارے میں انسٹرکشن دوں گی تو بیس سیم یہی بنی ہوگی اور میں صرف آپ کو رو نمبر سیون اور ایٹ کے بارے میں گائید کروں گی رو نمبر سیون اور ایٹ جو ہے وہ پیٹل کی چینج ہوگی جبکہ یہ سیکس رو جو ہیں ہماری وہ سیم اسی طرح ہوں گی جیسے میں نے آپ کو یہ گائید کی تو میں اس کو کمپلیٹ کروں گی پہلے یہ آپ کے پیٹل کی بیس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب چینج ہوگی یہ ہے پیٹل نمبر ون پیٹل نمبر ون کی نیکس رو میں ہم ہاف ڈی سی سے سٹارٹ لیں گے اور ہاف ڈبل کرشے کریں گے ہم ٹوٹل ٹن سٹیچز میں ٹو ٹھری فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن اور ٹین ٹین سٹیچز میں ہم نے ہاف ڈی سی کر لیا ٹین سٹیچ میں ہمارے انگریز کا سٹیچ ہوگا with ٹو ہاف ڈی سی ٹو ہاف ڈی سی ہم نے کر دی نیکس ایٹ سٹیچ میں ہم سیمپل ہاف ڈی سی کریں گے ون ٹو ٹری فور آپ نے ٹائٹ ہینڈ سے ورک کرنا ہے آپ کا ہارڈ ہونا چاہیے پیٹل کو لوس نہیں ہونی چاہیے ہولز آپ کے کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے ون ٹو ٹری فور فائف سکس سی سی اور یہ ایٹ ایٹ کے باد پھر سے ہمارا انگریز کا ایک سٹیچ آئے گا with ٹو ہاف ڈی سی ٹھیک ہے اور باقی کے ٹین سٹیچ میں ہم ہاف ڈی سی کریں گے اور سلپ سٹیچ کر کے جوائن کر دیں گے ہاف ہمارے پاس ہماری پیٹل کی یہ شیپ آئی ہے پھر ہم ہاف ڈبل کروش سے سٹارٹ لیں گے فر سٹیچ میں ہاف ڈی سی اور اب ہم ہاف ڈی سی ورک کریں گے پھر سے ٹین سٹیچ تک ٹو سٹیچ میں مزید ہاف ڈی سی کریں مطلب ہم نے ٹوی سٹیچ میں ہاف ڈی سی کر دیا ٹھیک ہے 12 stitches میں half dc کرنے کے بعد اگلے جو ہمارے 8 stitches ہیں وہاں پہ ہم increase کی ہی stitches کریں گے مطلب کہ 8 stitches میں ہم نے 2 half dc ہی کرنے ہے 2 half dc 1 2 half dc 2 2 half dc 3 2 half dc 4 2 half dc 5 2 half dc 6 2 half dc 7 اور 2 half dc 8 next ہمارے 12 stitches ہیں ان میں simple ہم half double crochet کریں گے اس کو میں complete کر لوں گی simple single half double crochet ہوگا increase کے stitch نہیں ہوں گے slip stitch کر کے join کر لیا میں نے یہاں پر chain 1 کروں گی same اسی stitch میں میں ایک double crochet complete کروں گی اور پھر اسی stitch میں میں ایک اور double crochet complete کروں گی اور پھر یہاں پر ہم ہم اپنی yarn کو cut کریں گے اور ہماری یہاں پر پیٹل نمبر 1 جو ہے وہ complete ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہماری پیٹل نمبر 1 جس میں اوپر ہمارے کرو پیٹل کے بس اتنا سا آیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے mid سے آپ starting loop کے thread کو نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد جو یہ stitches ہیں joining کے اس کے اندر hook کو enter کریں گے اور neatly تمام loops میں ہم hook کو enter کر رہے ہیں تمام rows کے joining جو loops تھے اور اس میں سے اس thread کو neatly ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں نکال رہی ہیں نکال لیا پھر ہم اس کو ادھر نیچے لے آئیں گے ان loops میں سے ٹھیک ہے آپ نے اپنی پیٹل کو ساتھ ساتھ نیٹ بھی کرنا ہے یہ نیچے آ گیا یہ ہمارے فلار کی پیٹل کو جوائن کرنے میں یوز ہوگا تو یہ ہماری روز کی پیٹل نمبر 1 جو ہے وہ ready ہو چکی ہے ٹھیک اب ہم پیٹل نمبر 2 پر ورک کریں گے سب سے پہلے آپ بیس بلکل ویسے ہی بنا لیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی سکھائی 20-30 سٹیچز تک تو یہاں پر میں بیس کو complete کر لوں گی جی اب ہماری پیٹل نمبر 2 کی باری ہے اور بیس جو ہے وہ سیم ویسے ہی ہے ready ہو چکی چین ون کروں گی میں اور اس میں میں half double crochet work کروں گی 9 سٹیچز میں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اور 9 سٹیچ نمبر 10 میں میں 2 half dc کروں گی اور increase کروں گی sorry 2 ٹھیک ہے next ہم 10 سٹیچز میں half dc کریں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور یہ 10 ٹھیک ہے اور ہم next سٹیچ جو ہے ہمارا اس میں 2 half dc کریں گے باقی کے 9 سٹیچز میں ہم simple half dc work کر لیں گے ٹھیک ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 10 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہ دس ٹھیک ہے آگے اب ہم ٹوٹل بیس سٹیچز میں ٹو ہارف ڈیس ہی کریں گے ٹو ٹری سوری ٹوٹلی کیوں ٹین میں ٹھیک ہے ٹوٹلی 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 اس مfps انکریز میں انکریز کے سٹچ کرنا لے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پہ جو انکریز کے سٹچے ہیں وہ ٹوٹل میں ہوں گے اور ہمارے پاس 24 سٹچے آ جائیں گے باقی جو بقایات دس سٹچے ہیں اس میں ہم سنگل کریں گے ہایف ڈی سی ہر سٹچ میں ایک ہاف ڈی سی اور اس کو جوائن کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ہماری پیٹل لمبر ٹو ریڈی ہوتی ہے چین ون کروں گی سین اس سٹچ میں میں ہاف ڈبل کروشے کروں گی دو ڈبل کروشے اور دو ڈبل کروشے کرنے کے بعد میں چین کو اس کو کٹ کر دوں گی اور اس کو بائنڈ آف کر کے ریڈی کروں گی تو ہمارے پاس ہماری پیٹل نمبر ٹو بھی ریڈی ہو گئی ہے پیٹل نمبر ون پیٹل نمبر ٹو ٹھیک ہے اور یہ آپ کا میڈل پارٹ اب اگر آپ اپنا یہ والا روز ریڈی کر رہے ہیں تو آپ کو بس پیٹل نمبر ون اور پیٹل نمبر ٹو کو ہی ریڈی کرنے کی ضرورت ہے میڈ میں ہم پیٹل نمبر ون کو لگائیں گے اور پھر پیٹل نمبر ٹو کی تھری پیٹلز بنا کر ہم ایسا روز ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس روز کے لیے آپ کو ٹو پیٹل کی ضرورت ہے پر ان کے تعداد جو ہے وہ دو آپ نے ریڈی کرنی ہے پیٹل نمبر ون کی اور دو کرنی ہے پیٹل نمبر ٹو کی تو ہمارے پاس ہمارا یہ روز برڈ فلار جو ہے یہ ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اسیمبل کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی جی اب ہم جوڑ رہی ہیں اپنے روز فلار کو اسیمبل کر رہے ہیں تو یہ میں انٹر کر چکی ہوں روز کے فلار کے لیے سٹک کو چاہیے اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وڈن سٹک کے اوپر کرنا چاہتے ہیں یا فائر کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر میں وڈن سٹک یوز کر رہی ہوں تو ہم سب سے پہلے لے لیں گے اپنی پیٹل نمبر ون اور پیٹل نمبر ون کو ہم رکھیں گے اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ڈی سی کیے تھے یہ اس کے ادھر نیچے ہوں گے اور اوپر سے ہم اس کو یہاں سے گلو گن سے اٹیچ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا سٹریچلی کھول کے ہم ایسے نوٹ بنائیں گے ٹھیک ہے اور گلو گن سے اس کو اٹیچ کر لیں گے تو یہ میں اٹیچ کروں گی پہلے یہاں سے اس کو ہم اٹیچ کر لیں گے اچھی طرح ٹھیک ہے پھر یہاں سے میں اس کو ایسے کھینچوں گی اور یہاں پر اٹیچ کروں گی تو گلو گن سے میں یہاں سے نگاؤں گی اس کو اور ایسے ٹھیک ہے پھر یہاں سے سٹریچلی کھینچیں گے اور اس کو ایسے شیپ اپ کر لیں گے تھوڑی سی اور میں یہاں پر یوز کروں گی یہ اب ہماری پیٹل نمبر ون اٹیچ ہو گئی ہے اب ہم اپنی پیٹل نمبر ٹو کو لیں گے اور اس پوائنٹ پر اس کو رکھیں گے ایسے ٹھیک ہے اور میں اس کو اٹیچ کروں گی اس سائیڈ سے گلو گن سے ایسے ٹھیک ہے اب میں آپ کو گلو گن لگا کے نہیں دکھاؤں گی آپ کو ویسے ہی وربلی بتا رہی ہوں ٹھیک ہم اس کو ایسے اٹیچ کر دیں گے پھر ہم اپنی پیٹل نمبر ٹھو لیں گے اور اس پوائنٹ سے یہاں سے رکھ کے پیٹل کو اچھے سے سٹریچ کر کے ایسے اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پیٹل نمبر فور لیں گے ٹھیک اور اس کو اس کے اوپر سے رکھ کے یہ فرسٹ پیٹل کو سیکنڈ پیٹل کو ہم نے یہاں سے جوائن نہیں کیا تھا اس کے اندر اچھے سے سٹریچ لی گھسا کر اور اس کے اوپر اس کو کر دیں گے ٹھیک نیچے سے ہمارے فلار کا کچھ اس طرح کی شیپ آئے گی ٹھیک ہے اور اوپر سے ایسے ہمارا فلار ہوگا اس کو پہلے میں اٹیچ کر لوں گی تو یہ دیکھیں کہ فلار کو میں اچھے سے اٹیچ کر چکی ہوں اب ہم یہاں سے ان تریڈز کو کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کٹ کرنے کے بعد اب ہم سیپل پارٹ جو ہے وہ لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے ٹیل جو ہے وہ نیچے نکال لینی ہے سیپل کی وڈن سٹک کو اس میں انٹر کرنا ہے اب ہم سیپل کے اندر جو ہے گلو گن سے اس کو تھوڑا سا بھریں گے اوپر لے جا کر پاس میں ٹھیک ہے تھوڑی سی زیادہ میں ڈالوں گی اور اچھے سے ہم اس کو اٹیچ کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اب ان پیٹلز کو سیپل کی پیٹلز کو کسی کو ہاف جوائن کریں گے کسی کو آپ تھوڑا کم کریں گی کسی کو آپ فل اوپر تک کریں گی جوائن ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پر اب ان کو گلو گن سے اچھے سے کروں گی جیسے کہ میں نے اس فلار میں کیا ہے یہ دیکھیں میں یہ اٹیچ کر چکی ہوں ٹھیک ہے کہیں پر فل کہیں پر ہاف بلکل کہیں پر بلکل سٹارٹ پیگ میں نے اس کو بینڈ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر گرین بول کو اس کے سٹیم کے اوپر راؤنڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اٹیچ اور جہاں پر آپ اپنے فلار کے لیوز کو لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے لیوز کی سٹیم کو بھی ساتھ ہی اندر کر دینا ہے اگر آپ یہ والا لیف جو ہے وہ یہاں لگانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو یوز کریں اور اس کو نیچے کر لیں اور اگر آپ دونوں لیف اوپر لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کس پوزیشن میں لگانا چاہ رہے ہیں اس طرح ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے ہمارا پیارا سا روز جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے روز بیڈ فلار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس طرح اس کو لونگ سٹیم فلا ریڈی کریں بہت خوبصورت لگتے ہیں مختلف کلرز میں ریڈی کریں اور آپ اس کو گفٹ کریں گفٹ ریسیف کٹے والے کو بھی بہت اچھا لگے گا اور بہت آپ کو بھی خوشی ہوگی اتنا یونیک سا گفٹ دے کے ہینڈ میڈ گفٹ جو ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی ترین گفٹ ہے جس میں آپ نے اپنا پیار محبت وقت سب کچھ دیا ہوتا ہے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو شیئر بھی کریں بیل آئیکن کو رنگ کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو فل بلوم روز فلار اور بلکل بڈ فلار اور روز کا ایک پیارہ سا گے میں انشاءاللہ اس پیٹرن پر ضرور کروں گے اور آپ لوگوں کو سکھاؤں گی ہوپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں دوبارہ سے آپ کو یاد دہانی کروا رہی ہوں یہ میرا چار سال پہلے کا فلار ہے اور وقت کے ساتھ کام میں پرفیکشن آگئی ہے دیکھیں ابھی بھی یہ فریش ہے خوبصورت لگتا ہے لیکن یہ کافی دفعہ واش ہو چکا ہے تو واشیبل ہے آپ اس کو دھو کر دوبارہ سے استعمال کر سکتی ہیں تھوڑی سی کیئر کریں گے تو آپ کا فلارز جو ہیں وہ ٹائڈی رہیں گے اور وہ لونگ لاسٹنگ ہوں گے ہوپ کے آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ